جی آناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ویس اوفیشیل میں آپ کا استقبال ہے آج میں آپ لوگوں کے سامنے دیوبند یعنی شہری دیوبند کی وجہ تصمیح بتاؤں گا کہ دیوبند کا نام دیوبند کیوں پڑا ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ الجامیت الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند جہاں واقع ہے اس شہر کا نام دیوبند ہے آخر دیوبند کیوں پڑا آج میں اسی کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں آئیے ہم شروع کرتے ہیں ایک دن دورانے درست حضرت الاستاد مفتی امین صاحب پالنٹوری نے فرمایا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ دیوبند کو دیوبند کیوں کہتے ہیں پھر واقعہ بتایا کہ دیوبند میں ایک مندر ہے جس کا نام دیوی کنڈ ہے مندر کے برابر سے ایک طلاب بھی گزرتی ہے جہاں ہندو قوم سالانہ تہوار مناتی ہے وہ مندر آج بھی موجود ہے جہاں ہندو قوم سالانہ تہوار مناتی ہے آج کل اس علاقے کا نام چمار چودس ہے صدیوں پہلے اس مندر میں یہ رواج تھا کہ تہوار کے موقع پر ایک لڑکی کو دلہن کی طرح سوار کر اس مندر میں رات کو چھوڑ دیا جاتا اور صبح میں وہ لڑکی غائب ہو جاتی تھی ہندووں کا کہنا تھا کہ لڑکی کو دیوی لے جاتی ہے اس سے سب لوگ پریشان بھی رہتے تھے لیکن کرتا تو کیا کرتا لڑکی دینے کے لیے لوگوں میں باری لگی ہوئی تھی کہ فلان سال تم دوگے اور فلان سال تم دوگے ایک مرتبہ اس سرزمین یعنی دو بند سے ایک مسلمان مسافر کا گزر ہوا رات ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان وہیں کسی ہندو کے یہاں قیام پذیر ہو گیا اس وقت تہوار کا زمانہ تھا وہ مسلمان ہندو قوم کے یہاں قیام پذیر ہوا اتفاقاً اس سال لڑکی دینے کی باری اسی ہندو کی تھی ایک ہی لڑکی تھی جس وجہ سے پورا گھر رنج و غم میں مفتلا تھا وہ مسلمان مسافر رنج و غم کی وجہ معلوم کی تو اس سے ساری تفصیلات گھر والے نے بتایا کہ یہ ماجرہ ہے مسلمان مسافر نے اپنے میزبان کو تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں اس کام کے لئے میں تیار ہوں میزبان نے کہا کہ تم تو مرد ہو جبکہ وہاں لڑکی دینے کی بات ہوتی ہے مسلمان مسافر نے کہا کہ مجھے تم لوگ بنا سوار دینا گھونگھٹ میں کیا پتا چلے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی اور وہ بھی رات میں کون سمجھ پائے گا خیر وقت آیا تو ایسا ہی کیا گیا اس مسلمان مسافر کو مندر میں ڈال کر مندر کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا یہ بات اس گھر والے کے علاوہ کسی اور کو خبر بھی نہیں تھی صبح کو لوگ جب مندر میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک مرد آرام سے مندر میں لیٹا ہوا ہے لوگوں نے اسے جگایا اور اس سے تفصیلات معلوم کی کہ تم یہاں کیسے پہنچے تو اس نے ساری صورتحال بتائی اور رات میں پیش آئے واقعات سے بھی سب کو باخبر کیا اور وہ واقعہ کیا تھا واقعہ یہ تھا کہ جب اسے مندر میں ڈال کر باہر سے مندر کا دروازہ بند کر دیا گیا تو اسے بھی ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا جب رات تاریخ ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ طلاب میں جو مندر کے بغل سے گزرتی ہے وہ طلاب جو مندر کے بغل سے گزر رہی ہے مندر سے دور ایک کشتی ہے جس سے روشنی ظاہر ہو رہی ہے اور مندر کی جانب بڑھ رہی ہے وہ مسلمان ڈر کے مارے قرآن مجید کی آیتیں جو بھی اسے یاد ہو آیت القرصی سورہ آسین وغیرہ پڑھنے لگا کشتی مندر کے قریب ہوتی گئی جب کشتی مندر کی دیوار سے ٹکرائی تو کشتی واپس بہت دور چلی گئی پھر دیر دیر مندر کے پاس کشتی پہنچی جب دیوار سے دوبارہ ٹکرائی تو پھر واپس بہت دور چلی گئی اس طرح تین بار ہوا وہ مسلمان مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہا چوتھی بار جب کشتی مندر کے دیوار سے ٹکرائی تو کشتی ٹوٹ کر تلاب میں ڈوب گئی پھر مسلمان آرام سے سو گیا یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے انہیں جگایا اس دن سے اس سرزمین کا نام دیو بند پڑ گیا کہ آج دیو کو جو لڑکیوں کو لے جاتا تھا اس کو دفن کر دیا گیا یہ واقعہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ کے حالے نے حضرت المستاد مفتی امین صاحب پالن پوری کو سنایا تھا اور دوران درست سنایا اسے ہی ویڈیو مزید سننے کے لئے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں آج اتنا ہی انشاءاللہ پھر آئیں گے کسی نئی ویڈیو کے تاعت جب تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ